ماشاءاللہ سے ہم نے جو اپنی کشمش بنائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اچھے سے ڈرائے ہو گئی ہے اور کتنی اچھی اور اس کی لک دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی فریش آئی ہے تو جی آپ بھی اپنے گھروں میں بنائیں اور ماشاءاللہ سے انجوائے کریں بزار میں خریدنے سے بہتر ہے جی اب بھی انگور کا سیزن ہے تو آپ انگور لے آئیں اور اسے کشمش بنا کے جی سٹور کر لیں اپنے پورے سال کے لیے السلام علیکم عبیرہ احمد فوٹ سیکرٹ میں آپ سب کا ویلکم ہے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو جی آج میں آپ کے لیے انگور سے کشمش بنانے کا مکمل طریقہ لے کے آئیں ہوں آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ہے سٹیپ بے سٹیپ دیکھنی ہے تو جی اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے آدھا کلو کے قریب انگور لیے ہیں آدھا کلو سے ایک پہو کے قریب ہماری کشمش جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی آپ نے کتنی بنانی ہے آپ اسی حساب سے اپنے انگور لیجئے میں نے آدھا کلو لیے تھے تو اس کو ہم اچھے سے اس کی ڈنڈیوں سے الادہ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے سارے انگور اچھے سے اس کی ڈنڈیوں سے الادہ کر لیے ہیں اور جو گلے وغیرہ ہوں گے تو وہ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنے ہیں جو خراب ہوتے ہیں وہ بھی بلکل ایڈ نہیں کرنے ہیں تو جی اب ہم اس کو اچھے سے واش کر لیں گے اچھے سے واش ایک دو پانی میں ہم واش کریں گے تو اس میں سے بہت کچھرا نکلتا ہے آپ نے اس پوائنٹ پہ لازمی اس کو واش کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پانی میں کتنا کچھرا آیا ہے تو جی اب آ جاتے ہیں اس کے کشمش بنانے کے طریقے کی طرف تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تو جب پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہوا تو ہم نے اپنے انگور اس میں اڈ کر دیے اور اب ہم اس کو پکائیں گے کہ بوائل اچھا سا آج ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو انگور ہیں وہ سارے اس کی سطح میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکل بھی اوپر نہیں آئے ہیں تو کشمش آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اب ہماری ریڈی ہو گئی ہے کشمش بنانے کے لئے تو جی آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے اس کو اچھے سے آپ نے دیکھنا ہے تو ہم نے ڈھک کے چھوڑ دیا تھا پانچ سے دس منٹ تک یہ دیکھیں جی اب سارے انگور جو ہیں وہ ہمارے ماشاءاللہ سے اوپر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہو گیا جی انگور ہمارے جو ہیں وہ اوپر سطح پیا جائیں گے اور ایک اور طریقہ ہے جسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے جو انگور ہیں اب ہم نے اور کوک نہیں کرنے ہیں تو دوسرا طریقہ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو انگور کی ہے وہ سطح وہ جو جلت ہے وہ پھٹنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح تو اب یہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم مزید اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ سارے انگور جو ہیں وہ اچھے سے رڈی ہو جائیں تو امید ہے جی آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہوگی تو جاتے جاتے لائک کر دیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو جی سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی اچھی اچھی ریسپیز لے کی آتی رہوں اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ کرتی رہوں اور اپنے نالج میں بھی اضافہ کروں انسان کے سیکھنے کی عمر تو جی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے تو جی اب ہم نے جو انگور تھے اس کو بوائل جو ہو گئے تھے تو ہم نے اس کو ڈرین کر لیا اور ڈرین کرنے کے بعد اب ہم اس کو دھوپ میں اچھے سے پھیلا دیں گے انگور جو ہیں وہ واپس میں چپکیں نہیں بلکل بھی الگ الگ کریں گے ان کے درمیان میں تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے تو اچھا سا ساف ستھرا کپڑا لیں گے ہم اس کے اوپر اپنے انگور اچھے سے پھیلا دیں گے اچھے سے اس کو اس پوائنٹ پر کیجئے گا بلکل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چپکیں ورنہ وہ ڈرائے نہیں ہوں گے اور وہ خراب ہو جائیں گے تو اس کو اچھے سے ہم بلکل الگ الگ کر کے سب سے یہ دیکھیں اب ہم یہ دوسرا کپڑا کی ایک سائیڈ ہم نے بلکل نیچے بچھا دیا اور ایک اوپر دے دیں گے تاکہ جی مکھیاں ہیں جو وہ اس کے اوپر نہ بیٹھیں اور ہمارے بلکل اچھے سے انگور تیار ہو جائیں تو اب شام کے بعد میں نے اس کو اندر کمرے میں رکھ دیا تھا جب دھوپ ختم ہو گئی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دن کی دھوپ کے بعد ان کی حالت کچھ اس طرح سے ہو گئی تھی تو اب ہم اس کو ایک مزید دن کی دھوپ لگوائیں گے تاکہ جو ہماری کشمش ہے وہ ریڈی ہو جائے ماشاءاللہ سے تو یہ اب اگلا دین ہے اور دھوپ ماشاءاللہ سے ختم ہونے والی تھی تو میں نے دیکھا تھے تو بلکل ہماری جو کشمش ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے ڈرائے ہو گئی ہیں اور کلر ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں جی بلکل لگ رہا ہے کہ بزار سے ہی ہم نے لیے ہیں تو ریڈی ہو گئی ہے جی ہماری کشمش آپ بھی نکالیں اور اس طرح بنائیں اور اپنے ایر ایر ٹائٹ جار میں رکھ لیں جی اور اپنے پورا سال استعمال کریں امید ہے جی آپ کو میری آج کی بھی ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو میرے چینل پر نئے ہیں تو انشاءاللہ جی میں آپ کے لیے ایسی ہی ریسپیز اچھی اچھی لے کے آتی رہوں گی آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ